بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم الغی بتا کی ہے سارا علم تو بخیل نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارا علم امت کو بھی دے دیا کیونکہ اگر سارا علم امت کو نہیں دیا تھوڑا سا اپنے پاس رکھا ہے تو پھر تو بخیل ہونا ثابت ہو جائے گا کہ کچھ چیزیں بتائیں کچھ چیزیں نہیں بتائیں اور یہاں جو با لگی ہے نا بیزنین پر اس کا مطلب ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کیا ذرہ برابر بھی جو یہاں جو غیب مراد ہے اس غیب پر ذرہ برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل نہیں کیا تو جو اللہ نے یہاں جس غیب کا تذکرہ کیا ہے وہ سارا غیب کا علم اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی نے امت کو پہنچایا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر امت بھی عالم الغیب بن گئی کیا خیال ہے تو ظاہر ہے اس سے مراد غیب کا سارا علم مراد نہیں ہے یعنی اللہ نے نبی کو سارا غیب کا علم نہیں دیا یہاں مراد ہے جتنی غیب کی باتیں اللہ نے اپنے نبی کو بتائیں وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی امت کو بتا دی تو علم غیب کلی اس کا ثبوت عیسائز سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی نفی ہوتی ہے تو ساری باتیں نہیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہیں اس پر کسی مقرب فرشتے کو بھی اللہ نے متعلے نہیں کیا اور کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے متعلے نہیں کیا آگے اللہ فرمارا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ نہ ہی شیطان مردود کا قول ہے یعنی اس کو بھیجنے والی اللہ کی ذات لانے والا مقرب فرشتہ پڑھ کے سنانے والا وہ تمہارا ساتھی جس کو تم جانتے ہوگے مجنون اور دیوانہ نہیں ہیں اور اس میں شیطان کی کوئی آمیزش بھی نہیں ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تو پھر تم کہاں جا رہے ہو یعنی پھر تم ہدایت کے حصول کے لیے اور کامیابی کے حصول کے لیے اس قرآن کو چھوڑ کے پھر کدھر جا رہے ہو تم کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کلام جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اس میں یہ تین صفات نہیں پائی جا سکتی کہ بھیجنے والا اللہ ہو لانے والا فرشتہ ہو اور اسے بیان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین اللہ کے پیغمبروں تو جب یہ تین صفات اس کلام میں جمع ہیں تو پھر اور دنیا میں کون سی کتاب ہے یا کون سا کلام ہے جو تمہیں اس سے اچھی ہدایت دے سکتا ہے دیکھیں ہر آدمی راستہ متعین کرتا ہے کسی کی بات سن کے یا کسی کی کتاب پڑھ کے تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یہ لانے والا فرشتہ ہے اور میں بیان کرنے والا جو ہے نا تم میں سب سے معزز اور مقرب ہوں ایسا نہیں اور یہ بات انگریزوں نے بھی تسلیم کی ہے آپ کو پتا ہے وہ مشہور کتاب جس میں سو دنیا کے بڑے انسان گورے نے کتاب لکھی ہے اس میں اس کو شروع کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی محصر ترین شخصیات میں اس نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا ہے اور یہ میں تائید کے لیے پیش کر رہا ہوں دلیل کے لیے نہیں کیونکہ مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی مشاہدہ خود ہے کہ پوری دنیا پہ سب سے زیادہ اثر کس نے ڈالا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی آپ دیکھ لو اور کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اثر ڈالنے والی شخصیات گزری ہیں جن کا کچھ نہ کچھ معاشرے پر اثر پڑا ہے وہ تمام شخصیات تعلیم یافتہ تھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا سائنسدانوں کو اگر آپ دیکھ لیں ڈاکٹروں کو اگر آپ دیکھ لیں سارے یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کہیں سے تعلیم حاصل کیے بغیر پڑے لکھے اور تعلیم حاصل کیے بغیر پڑے بغیر لوگوں پر اثر ڈالا ہو جتنے ملکوں کے بانیان دنیا میں گزرے ہیں جتنے قوموں کے دنیا میں بانی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے بہت تعلیم یافتہ ہوا کرتے تھے لیکن یا بادشاہ ہوتے تھے اپنے وقتے سیاسی سطح پہ ان کا کوئی مقام ہوتا تھا تو اس گورے نے اس بات کو تسلیم کیا انگریز نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی واحد شخصیتیں جن کا اثر سب سے زیادہ اس دنیا پہ پڑھائے مگر کہیں کوئی ایک حرف بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کا کوئی ٹیچر ہو یا ان کا کوئی استاذ ہو تو اس لیے بیان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانے والے جبریل اور کلام کس کا اللہ کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تینوں باتیں اس کلام میں جمع ہیں پھر بھی اگر تمہیں اس قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگتی تمہاری فطرت کو اپیل نہیں کرتی تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماز اللہ غلط غلط باتوں کی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں زنہ چھوڑو شراب چھوڑو نماز پڑھو اور یہ جوا نہ کھیلو انشورنس آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا نا انشورنس ہے جوا لوگ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا بھئی جوا ہے آپ دعو پہ لگا رہے ہیں اپنا پیسہ لائف انشورنس میں کیا ہوتا ہے والد صاحب کا انتقال لیا بچے کا انتقال ہو گیا تو پیسے ملیں گے نہیں تو یہ پیسے ڈوب گئے تو جوا ہے اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں اس کو حرام کر دیا اب اس میں یہ کہنے کہ اس میں فائدہ ہے نقصان ہے بھئی اللہ جانتا ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے اسی وجہ سے علماء انشورنس کو حرام کہتے ہیں اور شراب اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا تو اس پہ مشرقین نے کہا اس میں تو بہت سارے فائدے ہیں شراب میں شراب میں ایک فائدہ کیا ہے وقتی طور پر جسمانی طاقت میں اضافہ کر دیتی ہے شراب قوت ہوتی ہے اس میں وقتی طور پینے والا بہت بھاری بھرکم وزن آرام سے اٹھا لیتا ہے دوسری بات غم کو وقتی طور پر دور کر دیتی ہے تو یہ فائدے تھے شراب میں اور کسی درجے میں دوا کا انصر بھی ہے شراب میں لیکن اللہ نے کیا فرمایا قُلْ اِثْبُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا کہ بتا دیجئے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے یعنی اللہ نے اس کے فائدے تسلیم کر کے بھی فرمایا کہ اس میں جو برائی ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ برائی کیا اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی تو ایسے طریقے سے فائدے حاصل نہ کرو جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے تو اس لیے جب ہم اس کو اللہ کا کلام مانیں گے تو پھر اس کی بات کہ آگے ہم کسی اور دوسری بات کو نہیں کر سکتے آگے اللہ فرما رہے اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ یہ کلام نصیحت تمام جہانوالوں کے لیے لیکن حقیقی نصیحت کس کے لیے لِمَن شَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ اس شخص کے لیے یعنی اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ تمام جہانوالوں کے لیے نصیحت تو ہے فائدہ کس کو ہوگا اس شخص کو جو تم میں سے چاہے گا کہ وہ سیدھے راستے پر چلے جو نہیں چاہے گا زبردستی قرآن اس کو نصیحت نہیں دے سکتا وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا يَشَاعَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم نہیں چاہ سکتے مگر جب تک رب العالمین نہ چاہے تو اس میں بتا دیا کہ اپنے اندر چاہت پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ سے مانگو کیونکہ انسان کے دل کس کے تابعے ہیں اللہ کے تابعے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے نا بَيْنَ اسْبُعَائِ الرَّحْمَان رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے جب چاہتے ہیں ادھر کو پھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ادھر کو پھیر دیتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اپنے دل کو ہدایت کے راستے پر چلوانے کے لیے پہلے دل چلے گا اس کے بعد پھر آپ کے باقی جسم کے آزا چلنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ جتنے بھی جسم کے ہمارے آزا ہیں وہ دل ان کی کمانڈ کرتا ہے دیکھو ہمارا دل چاہتا ہے نا کھانے کا تو پھر ہمارے ہاتھ روٹی سے نوالا توڑتے ہیں دل کا آرڈر آتا ہے کس کی طرف ہاتھ کی طرف پھر یوں آڑا کے لے جاتے ہیں پھر دل چاہتا ہے اس کی پلیٹ سے بھی اٹھا کے چپکے سے کھا لو تو یہ دل آرڈر دیتا ہے نا تو پھر انسان کیا کرتا ہے یا تو پلیٹ کو گھما دیتا ہے اس کی طرف والی گھوم کے اپنی طرف آ جاتی ہے تو یہ سارے شرارتیں کون کروارا ہے دل اگر دل انسان کا بچہ بن جائے ہے بھئی دل سیٹ ہو جائے تو پھر اپنی والی پلیٹ بھی گھما کے ادھر کو کر دے گا اس سے تبلیغ میں دیکھا ہوگا آپ لوگ نے اکرام کرتے ہوئے یوں کہ گھما دیتے ہیں وہ تو وہ کیا ہوتا ہے دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے یار میں نے تو کھا لی ہے یہ بھی یہ کھا لی یا میں نے نہیں بھی کھائی تو یہ اگر دو کھا لے گا میرے حصے کی بھی کھا لے گا تو اچھی بات ہے اکرام ہو جائے گا اس کا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا جو دل کا قبلہ درست ہوگا یہ بھی کس کے چاہنے سے ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں جدر کو چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں اسی وجہ سے حدیث میں دعا آتی ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے قلب کہتے ہیں پھیرنا میں لکھ دیتا ہوں یہ دعا یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے قلب قلوب انا قلب قلب کا معنی پھیر دے سبیح کی طرح ہے قلب قلوب انا ہمارے دل کو پھیر دے علا ذکری کا اپنی یاد پر وطاعتک اور اپنی اطاعت پر تو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اس میں نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو کسی کی ہدایت کی کوشش کرتے ہیں اس کے لئے دعا بھی مانگتے ہیں مگر سامنے والے کو ہدایت نہیں ملتی اور انسان حیران ہوتا ہے کہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں اتنی زبردست میں بیات کر رہا ہوں پھر بھی اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تو اللہ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے بھئی اللہ کے ہاتھ میں اللہ چاہے گا تو اس کا دل پلٹ دے گا نہیں چاہے گا تو دل نہیں پلٹے گا تو اس لئے انسان کو اپنی محنت پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میرے کرنے سے یہ ہو رہا ہے بلکہ اپنے دل کی حالت بھی جب درست ہے تو نظر کس پر رکھنی چاہیے اللہ پر کہ بھئی اگر میرے دل میں اللہ کی محبت ہے اللہ کا انام ہے اللہ کا احسان ہے تو اس آیت کا مقصد بنیادی کیا ہے انسان میں تکبر پیدا نہ ہو خود پسندی پیدا نہ ہو اپنی صلاحیتوں پر اترائے نہیں بلکہ اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ کی دین سمجھے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اگلی صورت شروع کرتے ہیں آباسہ وطولہ آج صرف اس صورت کا ترجمہ ہوگا اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی آباسہ آباسہ عربی میں کہتے ہیں کسی پر پریشانی کی وجہ سے جو پیشانی پر سلوٹیں آتی ہیں اسے کہتے ہیں آباسہ زربہ کی طرح آباسہ پیشانی پر سلوٹیں آئیں یعنی جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم سے بات کریں تو انسان کے ایسے پیشانی یوں ہونا شروع ہوتی ہے یوں آنکھے کر لیتا ہے بات کیوں کر رہی ہے ابھی کیوں آ گیا ایسے بے موقع وقت میں یہ کیوں آ گیا میرے پاس تکلیف ہوتی ہے انسان کو تو آباسہ اس کا ترجمہ اردو میں کوئی اس کا کیلئے لفظ نہیں ہے جو اس معنی کو ظاہر کرے تو بعض اردو تفسیروں میں لکھا ہے چیم اجبی ہوئے چیم اجبی اردو میں کوئی سمجھتا ہے نہیں میں خود نہیں سمجھتا تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہوں گے لیکن بہرحال اس کا مطلب کیا بھی آئیں کیا جبی پر جبی کہتے ہیں پیشانی کو جبی پر سلوٹیں آ گئیں پریشانی غم کی وجہ سے قرآن میں یہ لفظ اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے عبوساً قمطریرا قیامت کا دن ہوگا عبوس یعنی ایسا سخت دن ہوگا کہ انسان کے چہرے پر سلوٹیں آ جائیں گی لکیریں پڑ جائیں گی اس کے چہرے پر تو عبوسا پریشان ہوئے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے بتاولا تولا کا لفظ بہت آ چکا ہے اس کا مطلب کیا ہے پیٹ پھیری آپ نے ان جاءہ الاما ان سے پہلے لام محضوف ہے یعنی لئن اس لئے کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بتایا تھا نا ان جاءہ الاما اس لئے کہ آیا ان کے پاس الاما ایک نابینا اعما عربی میں کہتے ہیں نابینا کو اعما کسے کہتے ہیں نابینا اس لئے پریشان ہوئے اور اس پیٹ اس لئے پھیری کہ ایک نابینا آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وما یدریکا اور آپ کو کیا پتا نبی سے خطاب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا لعلہو شاید کہ وہ نابینا یزکا تذکیہ کر لیتا یعنی پاک صاف ہو جاتا یعنی آپ کی محفل میں بیٹھ کر ہدایت مکمل حاصل کر لیتا اور ایک مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا تھوڑا سا شان نزول بتا دوں تاکہ ڈیٹیل تو تفسیر میں بتاؤں گا تاکہ اس کا ترجمہ بھی آپ کی کوئی یاد ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے وہ جمع ہوتے نہیں تھے اور بھاگتے تھے وہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں یہی الزامات جیسے ادھا شمس و قویرت میں گزرے کے بھی یہ دیوانہ ہے اور ماذا اللہ یہ شیطان کا کلام ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا آپ ان سے بات کر رہے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی تھے یہ دورتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اس پر آیا کہ بھئی یہ تو اپنے آدمی ہیں اور یہ جو اشراف ہیں عرب کے بڑے بڑے سردار یہ ان سے بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے تو ان نابینا صحابی کی اس حرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چہرے پر سلوٹیں بھی آئیں اور آپ نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا ان کی طرف سے ناراضی اور غصے سے تو اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا پسند نہیں آئی اس لئے نہیں آئی کہ یہ جو عرب کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں یہ نالائق جو آپ کی دعوت سنتے ہی نہیں ہیں تو ان سے جو سننے والا ہے یعنی جس میں طلب ہے جو بچارہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے تو اس کی فکر پہلے کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو سانوی درجے میں رکھنا چاہیے سمجھ میں آ رہی ہے بات بھئی جو دین سیکھنے کیلئے چاہت رکھتا ہے تو علماء کی اور پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو چاہت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو مقدم رکھیں اور جو چاہت رکھنے والے نہیں ہیں وہ دوتھرے درجے میں ہیں پہلے مخلص لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے ان کو آپ سے جو علم کی ضرورت ہے پہلے ان کو اور وہ تھے بھی نابینا تو پھر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنبی فرمائی اس میں ان کے نابینا ہونے کا بھی ذکر کیا ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے کہ یہ حقیقت میں ڈانٹ نہیں ہیں بلکہ سمجھانے کا ایک جیسے جب کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ اس ڈانٹ میں تھوڑا سا تنز ملا دیتا ہے مقصد حقیقت میں تنز نہیں ہوتا جیسے نبی کے پاس چونکہ نابینا آئے تھے تو وہ نابینا نابی ہوتے آنکھوں والے بھی ہوتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضی کا اظہار فرماتے وجہ کیا ہے کہ بھئی تم تو اپنے لوگ ہو تم میں بعد میں سمجھا دوں گا یہ عرب کے سردار لوگ ہیں یہ تو قابو میں نہیں آتے تو اس کا نابینا یا بینا ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اللہ نے یہاں ان کے نابینا ہونے کی صفت کو ہائلائٹ کیا فرما اس لئے آپ نے مو موڑا کے وقت نابینا آدمی ہے یعنی معاشرے میں نابینا کی عام طور پر اہمیت نہیں ہوتی ایک معذور ہونے کی بنیاد پر آپ نے ان سے چہرہ پھیر لیا تو حقیقت میں نابی نے اس لئے چہرہ نہیں پھیر رہا تھا کہ وہ معذور ہیں بلکہ اس لئے پھیر رہا تھا کہ وہ بے وقت میں یعنی یہ وقت نہیں تھا ان کا تو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اس کو یعنی سخت کرنے کے لئے کہ نابینا آدمی تو زیادہ قابل رعایت ہوتا ہے ان کا نابینا ہونا تو اس کا تقاضہ کرتا تھا کہ بھئی ان کو وقت دیا جاتا یہ سوچ کے کہ یہ معذور ہیں تو معذور تو اس کے لائق ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ اہمیت دی جائے بنسبت صحت مندوں کے تو اس لئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی تنبی کی ہے اور پوری امت کے علماء کو سبق دے دیا علماء کو بھی اور عوام کو بھی کہ اپنی دعوت کے دائرہ کار میں آپ نے معذور اور صحت مند کا فرق نہیں کرنا امیر اور غریب کا فرق نہیں کرنا بعض لوگ غریبوں کو کچھ بھی نہیں سمجھاتے امیر آ جائے گا تو گھنٹو گھنٹو بیٹھے جائیں گے اس کے پاس کیوں بھئی وہ غریب انسان نہیں ہے کیا تو آپ عالم ہیں اور آپ کی ہدایت کے دائرہ کار ایسا ہے کہ صرف امیر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں غریبوں کو آپ کی محفل میں آنے کی اجازت نہیں ہے یہ آتے بھی ہیں تو بچارے چپلوں میں بیٹھتے ہیں ان کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے تو اس آیت میں ایک اصول اور ذابطہ بیان کر دیا اس پر اشکال ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گناہ سرزد ہوا ہے معاذ اللہ کیونکہ اللہ نے جو تنبیہ کی تو یاد رکھو اس پر ہمارا اجماعہ ایل سنت کا کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا مگر اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے اجتہادی غلطی کا مطلب نبی ایک بات کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں صحیح نہیں ہوتی ایسی غلطی نبی سے ہو سکتی ہے تو پھر اللہ اس پر نبی کو تنبیہ فرما دیتے ہیں تاکہ وہ غلطی برقرار نہ رہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی اجتہادی غلطی تھی اللہ نے امت کو تنبیہ کر دی تاکہ اس معاملے میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو فالو نہ کریں بلکہ تنبیہ کے بعد جو نبی کا عمل تھا اس عمل کو فالو کریں تنبیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عبداللہ ابن ام مکتوم کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے جب وہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حَادَ الَّذِي آتَ بَنِي فِيهِ رَبِّ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی ہے یعنی اتنا ببارک آدمی ہے کہ اس کی رعایت میں اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی اب ہم اپنا طرز عمل دیکھیں اگر ہمیں کسی کی وجہ سے ڈانٹ پڑ جائے تو ہم ہمیشہ تنز کریں گے نا یہ ہے یہ اس دن نہ آتا نا ہم کہتے ہیں نا یہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے میرے اببہ کو مجھے ڈانٹ پڑی ہے میرے اببہ کی مجھے ڈانٹ پڑی ہے یا فلاں کی طرف یہ اس نالائک کی وجہ سے میں زلیل ہوا ہوں ہم یہ کہتے ہیں نا کیونکہ انسان کو اپنی بیزتی محسوس ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبداللہ ابن عمی مکتوم کا احترام کیا کرتے تھے کہ اور فرماتے تھے یہ وہ مبارک آدمی ہے معزز آدمی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پیغمبر کو اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے کہ اس کے اکرام میں تم نے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دی اور وہ سرداروں کی طرف کیوں مشغول رہے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں امیروں کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں اور غریبوں کو لفٹی نہیں کراتے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے موافق بات کرنی چاہیے غریب آدمی کو آپ بہت عزت نہ بھی دیں تو تھوڑی سی بھی دیں تو وہ سمجھتا ہے کہ بہت عزت ہے مالدار کو جو زیادہ اونچے لیول کا ہے اس کو اسی حساب سے عزت دینی پڑتی ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کسی کا کوئی منصب ہے تو آپ اس کا احترام ہی نہ کریں فرق یہ ہے کہ آپ کی دعوت کا جو دائرہ کار ہے اس میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہونا چاہیے غریب کا فون آ رہا ہے تو مفتی صاحب اٹھا نہیں رہے ہے بھئی نمبر دیکھ کے پتا چل گیا بھئی یہ بندہ ہے یہ پٹیل پاڑا سے بات کر رہا ہے یا میرے موائل میں تو ہوتے ہیں نا میں تو ناموں سے یاد نہیں رکھتا کوئی نیوزی لینڈ سے بات کر رہا ہے تو نیوزی لینڈ لکھا با رہا ہوتا ہے آسٹریلیا سے تو آسٹریلیا میں ناموں سے یاد نہیں رہتا ملک تھوڑے سے یاد رکھتا ہوں میں تو اب جناب پٹیل پاڑا سے فون آ رہے اورنگی ٹاؤن سے آ رہے تو محساب اٹھا نہیں رہے ڈیفینس سے آ رہے تو فوراں اٹھا رہے تو یہ اس کی علامت ہے یہ مفتی صاحب دو نمبر آدمی ہے یہ مفتی صاحب مفتی ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی استفادہ اور افادہ میں امیر اور غریب کا فرق رکھا ہوا ہے تو یہ غلط ہے دینداروں کو اس سے ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب بانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباسا و تولہ پریشان ہوئے اور اپنے پیٹھ کو پھیر لیا اس بنیاد پر کہ ایک نابینا ان کے پاس آیا اور اے نبی آپ کو کیا خبر کہ وہ سیدھا راستہ حاصل کر لیتا آپ سے کچھ سیکھتا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ اَوْ يَزَّكَّرُ یا نصیحت حاصل کر لیتا فَتَنْفَعُهُ ذِكْرَ تَنْفَعُ نَفَعُ سَي اور نصیحت اس کو نفع پہنچا دیتی یعنی پورا صحیح ہو جاتا نہیں تو کچھ تو فائدہ ہوتا نا آپ کی بات سن کے اور جن کو آپ سمجھا رہے ہیں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا یہ تو متقبر فیرون قسم کے لوگ ہیں ان کو اپنی سرداری اور اپنی دولت کا گھومنڈ ہے ان کو اپنی سرداری اور اپنی دولت کا گھومنڈ ہے وَمَا عَلَيْكَ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَا فرمایا بہرحال وہ شخص من وہ شخص اسْتَغْنَا جس کے دل میں اسْتِغْنَا ہے یعنی جو دین کی دعوت سننا نہیں چاہتا جو آپ کو نبی مانتا نہیں ہے وہ جو سردار تھے نا مشرقین کے بڑے بڑے سردار یہ وہ لوگ جن کی طبیعت میں اسْتِغْنَا ہے تکبر ہے اللہ کی بات سننے پر آمادہ نہیں ہے فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّا تو آپ لَهُ ایسے لوگوں کے لیے تَصَدَّا صدہ عربی میں کہتے ہیں پیاس کو پیاس پتا ہے صدہ پیاس تصدہ کا مطلب آپ ان کے پیاسے ہیں یعنی ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے پیٹ پھیر رہے ہیں اور جو نہیں چاہتے ان کے دلوں میں تکبر ہے وہ آپ کو نبی نہیں مانتے آپ ان کی ہدایت کی صرف کوشش نہیں کر رہے بلکہ اتنی کوشش کر رہے ہیں جیسے پیاسہ پانی کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جس کے دل میں دین کی طلب ہے جو بچارہ سیکھنا چاہتا ہے چاہنے والوں کی فکر پہلے کریں اور نا چاہنے والوں کی فکر بعد میں کریں یہ اس آیت کا خلاصہ نکلا اور یہ پھر میں تفسیر میں اس پر اور بھی کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بتاؤں گا وَمَا لَيْكَا اور آپ پر کوئی حرج نہیں ہے اللَّا يَزَّكَّا اس بات پر کہ اللَّا يَزَّكَّا کہ اس کو ہدایت حاصل نہ ہو اس کا تذکیہ نہ ہو یعنی یہ عرب کے سردار جو ہیں یہ اگر ان کو ہدایت نہ بھی ملی تو آپ سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کیونکہ یہ خود ہی نہیں چاہتے سوال اس کے بارے میں ہوگا جو چاہتا ہے اور آپ اس کے لئے وقت نہیں نکالتے اس کے بارے میں سوال ہوگا تو عبداللہ بن حمی مکتوم کے بارے میں تو آپ سے سوال ہوگا کہ یہ آیا آپ کے پاس آپ نے اسے وقیوں نہیں دیا ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ ان کو وقیوں نہیں دیا کیونکہ یہ ان کو تو قرآن ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے مگر ان کے دلوں میں انابت نہیں ہے یہ چاہتے نہیں ہیں وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسْعَا اور وہ شخص جو آیا آپ کے پاس يَسْعَا دورتا ہوا وَهُوَ يَخْشَا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَا تو آپ اس سے روح گردانی کرتے ہیں لہو کہتے ہیں کھیل کود کو نا لہو کسے کہتے ہیں لہو لائب نہیں کہتے ہیں تَلَحَا کا مطلب اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے آپ تو اس کا ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے کہ آپ اس سے روح گردانی کرتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے یعنی جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے ہدایت چاہتا بھی ہے اس سے تو آپ شہرہ پھیر لیتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے اس کو اہمیت نہیں دیتے اور جو متکبر فیرون قسم کے لوگ ہیں قوم کے سردار ہیں دولت پر گھومنڈ ہیں ان کی ہدایت کے آپ پیاسے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کل لا ہرگز ایسا نہیں ہے یہ قرآن دولت مند اور سرداروں کے لیے نہیں ہے انہا تذکرہ بلکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے فمن شاہ ذکرہ جس کا دل چاہے نصیحت حاصل کرے چاہے وہ ڈیفینس میں رہتا ہو چاہے مچھر کالونی میں رہتا ہو سمجھ رہے ہو بات کو چاہے امریکہ میں رہتا ہو چاہے ساؤت افریقہ کے کسی جنگل میں کسی غریب ملک میں رہتا ہو ایتھوپیہ کے قہزدہ ملک میں رہتا ہو قرآن کی دعوت ہر ایک کے لیے ہے اس میں امیر غریب سردار غلام کا فرق نہیں ہے جس کا دل چاہے نصیحت حاصل کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرداروں کے پیچھے لگے ہیں تو سردار کیا سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہماری ہدایت اللہ زیادہ چاہتے ہیں اور نابینہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کی اللہ کی اتنی خواہش نہیں ہے یہی ایک ذہن تصور آ رہا ہے نا دماغ میں کہ بھئی غریب اللہ چاہتے ہیں مالدار لوگ جلدی آئیں دین پر تاکہ مسجدوں میں چندہ آئے اللہ کا گھر آباد ہو اور مدرسوں میں چندہ آئے اور جناب اللہ دین کا بول بالا ہو غریبوں کو اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت نہیں دے رہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے مالدار لوگ اور بڑے لوگ اور سردار لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے جس کا دل چاہے نصیت حاصل کرے جس کا دل چاہے جائے جہنم میں ایک اور قرآن میں آیتا ہے نا جس کا دل چاہے بھائی اس سے ہدایت حاصل کرے جس کا دل چاہے کفر کرے انکار کرے چاہے ملک کا صدر ہو وزیراعظم ہو جو مرضی ہو تو اللہ فرماتے ہیں میں اتنا بڑا بات شاہوں کہ میری کوئی امیر ہونے سے میری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اور کسی کے غریب ہونے سے میرے مجھے قہد نہیں پڑ جائے گا کوئی کے غریب کو مجھے کھلانا مشکل ہو رہا ہے تو فمن شاہد اکرا جس کا دل چاہے نصیت حاصل کرے یہی ذہن میں رکھو اس آئیت سے پتا چلتا ہے کہ علماء کے طبیعت میں استغناہ ہونا چاہیے دینداروں کی طبیعت میں بھی استغناہ ہونا چاہیے آپ غریبوں پہ بھی اسی طرح محنت کیا کریں جس طرح دولت مندوں پہ محنت کرتے ہیں علماء کی محفل میں امیروں اور غریبوں کا فرق نہیں ہونا چاہیے بلکہ علماء نے بتایا کہ یہ کسی کے اہل حق ہونے کی علامت ہے کہ جس دعوت اور جس تحریک میں غریبوں کی کسرت ہوگی یہ اس تحریک کے برحق ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے یہ حقیقت ہے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہمیشہ سے زیادہ رہے ہیں اور امیر لوگ ہمیشہ کم رہے ہیں ہمیشہ سے تو آپ تمام تحریکوں کو آج بھی چلنے والی تحریکوں کو اسی پیمانے پر ناب سکتے ہیں جو تحریک شروع ہو رہی ہے اور اس میں شروع میں دولت مند زیادہ ہے غریبوں کو کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ باطل ہے لیکن باطل ہونے کی ایک علامت بہرحال اس میں پائی جا رہی ہے باطل ہونے کی ایک علامت اس میں پائی جا رہی ہے کیونکہ اس میں امیر اور غریب کا فرق کیا جا رہا ہے آگے فرمایا یہ قرآن ایسے صحیفوں میں ہے جو مکرم عزت والے صحیفے ہیں مرفوعات بلند ہیں متاہرت پاکیزہ ہیں آسان ہے یہ بی ایدی ید کی جماعتی ایدی پہلے آ چکا ہے بی ایدی سفرت سفیر کی جماعتی سفرہ سفیر کی جماعتی سفیر پتا ہے نہیں کسے کہتے ہیں سفیر قاصد بی ایدی سفرت سفیروں کے ہاتھ میں ہیں یہ صحیفے کرام ان ایسے سفیر جو بڑے عزتدار ہیں برارہ نیک ہیں یعنی بہت سارے فرشتے ہیں جن معزز فرشتے جن کو اللہ نے قرآن مجید کا یہ صحیفہ دیا ہوئے جو لوحے محفوظ میں محفوظ ہے تو وہیں سے یہ نازل ہوتا ہے برارہ بر کہتے ہیں نیکی کو برارہ نیک لوگ آگے فرمایا قتل الانسان اما اکفرا یہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے یہ ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے تو یہ آیت نمبر سولہ تک میرا گلہ بھی جو ہے نا پچھلے ہفتے بھی اسی وجہ سے اصل میں سبخ نہیں ہو سکا گلہ بلکل بیٹھ گیا تھا اور ابھی بھی میں گلے سے بولا نہیں جا رہا ہوں اس سے کیونکہ گلہ خراب تھا پھر ایک ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہو گیا بلکل ہی گلہ بیٹھ گیا پھر ایک ہمارے محبت والے ساتھی ہیں انہوں نے زبردستی دعوت کی گن پوائنٹ پہ بھئی میری طبیعت خراب ہے وہ زبردستی جو گن پوائنٹ پہ جب کھایا ہے ہم نے کھانا تو تو ظاہرہ دعوت میں پرہزی کھانا تو ہوتا نہیں ہے تو وہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے تو وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا تھا اور اچھا کھانا تو انسان پھر تسلی سے کھاتا ہے تو جب وہ کھانا کھایا تسلی سے تو پھر اس کے گلے پہ کافی عجیب سے اثرات پڑے ہیں تو بولا نہیں جا رہا بلکل بیٹھتا جا رہا ہے گلہ تو اس سے پہلے کہ اگلے ہفتے بھی ناغا ہو جائے ابھی بریک لگا دیں تاکہ اگلے ہفتے ہمارا سبق جاری رہ سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے تو یہ آیت نمبر سولہ ہو گئی الحمدللہ تیسما پارہ ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے چند اسباق اور ہوں گے یہ تیسما پارہ ہمارا ختم ہو جائے گا تو آپ لوگ بس کوشش کیا کریں کہ ترجمہ اس کا اچھی طرح یاد ہو جائے تفسیر سمجھ میں نہ آئے یا یاد نہ ہو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تفسیریں کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی بڑے بڑے علماء بھی جو درس قرآن دیتے ہیں تو ان کے دماغ میں تفسیر نہیں بیٹھتی کیونکہ تفسیر تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے قرآن تو علوم کا ایک سمندر ہے وہ تو جتنا غور کریں گے اس کے معنی نکلتے چلے جائیں گے تو تفسیر کو اتنا زیادہ فوکس نہ کیا کریں بڑے بڑے علماء بھی درس قرآن دیتے ہیں وہ بھی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں کچھ باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں کچھ دیکھ کے جاتے ہیں تو تفسیر اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے اردو میں بھی بہت ساری تفسیر ہیں انگلش میں بھی ہیں آپ جب کوئی آیت کی تفسیر دیکھنا چاہیں گے مل جائے گی لیکن یاد کیا چیز کرنی ہے آپ نے ترجمہ ترجمہ یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب قرآن میں نماز میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اور مزہ آئے گا نماز پڑھنے گا میں آپ کو اپنی بات بتا ہوں جب میں نے قرآن پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا مدرسے میں جب گئے صرف نہ ہو تو تفسیر تو خدا کی قسم مجھے تراوی میں جو مزہ آیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہماری مسجد کے جو امام صاحب تراوی پڑھاتے تھے بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھاتے تھے آدھی مسجد بھاگ گئی تھی کہ یہ بہت آہستہ پڑھتے ہیں اور مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا میں لوگوں پر رہ رہا ہوں تھے یہ بھاگ کیوں رہے ہیں کیونکہ وہ مجھے پورا پورا سمجھ پہلی دفعہ تھا نا جب سمجھ میں آنا شروع ہوا اتنا مزہ آتا تھا دل چاہتا تھا حالکہ وہ قاری کی آواز بھی اچھی نہیں تھی اور پڑھتے بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھے اگر اچھی آواز ہوتی اور زیادہ اچھا پڑھتے تو اور زیادہ مزہ آتا تو قرآن سے محبت کرنی چاہیے اور قرآن کی نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو نمازوں میں قرآن سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے پھر مزہ آتا ہے نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے اور کیا چاہیے بھئی تو آج کل تو قاری بھی بڑے اچھے اچھے ہیں ایسے ایک سے ایک قرات میں مقابلہ چل رہا ہے تراوی میں جو کم آواز والا ہے یہ اچھا نہیں پڑتا اس کو تو تراوی کی جگہ ہی نہیں ملتی آج کل تو تراویوں میں سننے میں مزہ آئے گا تیسمہ پارہ وہ ہے جو ہم فجر میں پڑھتے ہیں مغرب عشاء میں پڑھتے ہیں تو اس میں مزہ آئے گا اس لیے ترجمے کو آپ لوگ زیادہ فوکس کیا کریں کہ ترجمہ اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے ہم تیسمہ پارہ اب جب ختم کریں گے دوبارہ اگر اللہ نے مقدر کیا کہ یہ دوبارہ سے کوئی تفسیر کا ہم لیکچر کوئی دوبارہ تفسیر کا کوئی کور شروع کریں تو اس میں پھر میں پہلے گردانے یاد کرواؤں گا لازمی گریمر پر تھوڑی نہ گرفت ہونی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں سے جب پوچھو کتیلا کس سے ملتا جلتا ہے آپ پھر وہ سی طرح خوابوں خیالوں کی دنیا میں کھو جاتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ تو گریمر پر گرفت مضبوط ہوگی تو پھر قرآن پڑھنے میں مزا آئے گا میں نے شروع میں گریمر زیادہ اس لیے نہیں پڑھائی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ در یہ تھا کہ بھاگ نہ جائیں کہیں آپ کہیں کیا حضرہ بھائی حضریبو شروع کرا دی ہے بچوں کی طرح رٹے لگوانا شروع کرا دی ہے تو اب میں سوچتا ہوں بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں چار آدمی رہیں مگر وہ ایسے پڑھیں کہ جب پڑھیں تو ان کو پورا پورا سمجھ میں آئے قرآن ابھی بھی انشاءاللہ بہت آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا جتنا آپ لوگوں نے پڑھ لیا اب آتا ہے جب آپ کو عربی سے واقفیت حاصل ہو تو گریمر کے لحاظ سے جب یہ حل ہوں گی نا آئیتیں پھر آپ کو فورا پتا چلے گا یخشہ یہ کون سا سیغہ ہے تلہہ کون سا سیغہ یہ ابواب یاد کرنے پڑیں گے رٹہ لگانے پڑیں گے تو اگلا جب ہم دوبارہ اگر یہ اللہ نے مقدر کیا دورہ ہم یہ شروع کریں گے تو اس میں پہلے گریمر تقریباً ایک سے دو مہینہ ہم لگائیں گے گریمر میں اور وہ کلاس کے دوران ہی رٹہ فیکیشن رٹہ فیکیشن پورا انگلش میں ایک مقول ہے رٹہ فیکیشن is the best کچھ ایسے ہم نے سنا تھا بچپن میں کوئی کالیفیکیشن رٹہ فیکیشن is the best کالیفیکیشن رٹہ سب سے بہترین تعلیم ہے تو رٹہ جو ہے نا یہ لگانا پڑے گا بعد پھر اس سے سپیڈ بھی بڑھ جائے گی ہماری اور آسان ہو جائے گا تو اور زیادہ مزا آئے گا تو دعا کریں اللہ تعالی اس کو آسان طریقے سے مکمل کر آدھے سبحانک اللہ